نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیشوک دیش اور دنیا کی تمام بڑی ضروری خبروں پر پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا شکلہ اور بڑی خبر اس وقت کی یہی کہ لالت تو مہرا ہے پیچھے ایک بڑا چہرہ ہے سنسل سرکشہ چھوک ماملے میں آروپی لالت جھا کو سپیشل سیل کوٹ میں پیش کرنے کے لیے لے کر نکل چکی ہے ماسٹر مائنڈ لالت جھا بتایا جا رہا ہے اور لالت جھا نے کل دلی پولیس کے سامنے آتم سمر پر سرینڈر کر دیا تھا مانا یہ جو رہا ہے کہ پولیس لالت جھا کی ریمانڈ بھی مانگ سکتی ہے یہ بڑی خبر آپ دیکھ رہے لالت جھا جو کی یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ باہر کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہا تھا اسی کے پاس سب کے فون تے لیکن بڑی بات یہ کہ جب پولیس کے پاس پہنچا تو کسی کا فون نہیں ملا کیونکہ یہ کہا گیا کہ فون تو اس نے جلا دیے ثبوت مٹانے کا کام کیا اور یہ وہی لالت جھا ہے جو گرفت سے بھارتا کئی ٹیمیں جو ہیں وہ لگاتار دبش دے رہی تھی تاکہ جلد سے جلد قانون کے شکنجے میں یہ آ سکے اور اس معاملے کو لے کر کچھ اور بڑے خلاصے بھی ہو سکے کل آتم سمر پر اس کے ذریعے کر دیا گیا کیونکہ اسے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ پولیس کی کئی ٹیمیں کئی وشیش ٹیمیں اسے بہت تیزی کے ساتھ تلاش رہی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے دو سیوگی جڑ رہے ہیں آنند اور روی سب سے پہلے آنند کا روک کر لیتے ہیں آنند پیش کیا جائے گا اور پولیس نشت طور پر کسٹیڈی مانگے گی تاکہ پوشتاج کر کے بڑے خلاصے کیا جائے دیکھیں سپنا اس وقت ہم پٹیالاوس کوٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دیر کے بعد ہی جو للیت جھا ہے اسے دلی پولیس کی اسپیزر سیل کی کاؤنٹر انٹیلیجن یونیٹ اسی پٹیالاوس کوٹ کے اندر لے کے آئے گی یہاں پر اسے کوٹ کے سامنے پیش کے جائے گا اور کوٹ سے فردہ ریمانڈ جو ہے وہ للیت جھا کی مانگی جائے گی کیونکہ دیکھیں چار اروپی پہلے سے ہی کاؤنٹر انٹیلیجن یونیٹ کے پاس ہے ان کی پولیس کشٹڈی انہیں مل چکی ہے تو اب للیت جھا سے آمنے سامنے بڑھا کے ان چاروں اروپیوں سے پوشتاج کی جائے گی جو اس میں مہش نام کا شخص ہے اور کھلاش نام کا ان سے بھی لگاتار پوشتاج کی جاری ہے جو اسپیدر سہل کے سوطر بتا رہے گی کل دیر رات تک آئی بی کی ٹیم نے کاؤنٹر انٹیلیجنز کے دفتر میں للیت جھا سے کافی لمبی چوڑی پوستاج کی ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے اس کی سکولنگ پڑھائی کہاں سے ہوئی ہے کس طرح کا اس کا نیچر ہے کس طرح سے وہ کولکتہ پہنچا بیہار کا رہنے والا ہے اور وہاں پہ وہ ایک ٹیچر کے پیشے کے طور پر کام کرتا تھا تو کس طرح کا اس کا بیگراؤنڈ ہے کس طرح سے وہ ایک سوسل میڈیا پیس سے جھڑا اور نو مہینے پہلا انہوں نے اتنی بڑی کانسپریسی کیا کیسے رچی کیا للیت جھا کے بیچے کوئی اور لوگ ہیں اور موبائل فون جلانے کے پیچھے آخر کیا مقصد تھا ان تمام چیزوں کی جہاں جو ہے وہ لگتار اس پیدا سہل کر رہی ہے اور ہمارے سیوگی روی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں کا پروسس بتاؤں اس سے پہلے تصویر ہے دکھانا چاہوں گا پٹیالا کوٹ کی اور سب سے پہلے باہر کی تصویریں دکھاؤں گا گیٹ نمبر چار پر اور یہ جانکاری ملی ہے کہ یہاں پر للیت جھا جو پورا کا پورا سنسد میں سیدھ ماری کا سب سے بڑا جو مکھ آروپی ہے وہ انڈیا گیٹ کے سرکل پر پولیس اس کو گاڑی میں لے کر آ چکی ہے اور کبھی بھی اور کسی بھی وقت پٹیالا کوٹ میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے اور ایک دن پہلے ہی اس نے سرنڈر کیا تھا کرتہ بیپتھ تھانے میں اور کیونکہ اس کو اس بات کو لے کر آشانکہ تھی کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے پولیس سے وہ چھپ نہیں سکتا ہے لگاتار وہ فرار چل رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ میڈیا میں خبرے لگاتار دیکھ رہا تھا کہ اس کے باقی جو ساتھی ہیں وہ پولیس کی دبیش میں آ چکے ہیں وہ کئن کئی ان کو کوٹ میں بھی پیش کیا جا چکا ہے اس کے بعد رات میں آتا ہے اور وہاں پر سرنڈر کر دیتا ہے پولیس حالانکہ اس کو گرفتار کر لیتی لیکن اسے پہلے ہی وہ سرنڈر کر لیتا ہے اب آج اس کو پیش کیا جائے گا کیونکہ ایک دن پہلے ہی اس کے باقی ساتھیوں کو پیش کیا گیا تھا جس میں پولیس نے پندرہ دن کی ریمانڈ مانگی تھی اور یہ کہا تھا پولیس کی طرف سے دلیل دی گئی تھی کہ یہ ضروری ہے کیونکہ الگ الگ جگہوں سے یہ تمام جو آر اوپی ہیں چاہے وہ مہراشت سے ہوں چاہے وہ پھر ہریانہ سو ہوں یا پھر محسور سے الگ الگ جگہوں پہ ہیں تو وہاں پر پولیس کو جانے کی ضرورت پڑے گی ان کو لے کے جانے کی ضرورت پڑے گی تو اس میں کافی وقت لگے گا لیکن ایک ہفتے کی ہی ریمانڈ ملی ہے جانب بھومی ممپوری سوہاونی اتردسی بہا سرجی باونی ایوکتیا کرونوں کی آسطہ کا گینگ بھاوی رام مندر کا دیویستل اس پنی بھومی پر ہوگا سب سے بڑا اتصاف ایوکتیا میں تائے ہیں شریہاں مہاپر صرف نیوز ایتین انڈیا پر موسیقی